کراچی کے سب سے بڑے لینڈ گریبر کے خلاف مزید گہرا تنگ ہونے لگا نیب نے جالی الارٹمنٹ پر حاجی آدم جوکھیوں کے خلاف ایک اور کیس کھول دیا سکیم تینٹس گلچن الہی پروجیکٹ کا تمام ریکارڈ بورڈ آف ریوینیو سے طلب کر لیا لینڈ گریبر نے 1972 سے زمین سوسائیٹی کے نام پر سادہ لو افراد کو فروغ کر رہا تھا نیب کو گلچن الہی کے 300 سے زائد متاثرین نے قبضہ نہ ملنے کی شکایت کی تھی حاجی آدم کو نیب کراچی نے گرفتار کر کے تین ارب کی پلی بارگین کے بعد زمانت پر رہا کیا تھا نئے کیس میں زمین کے الارٹمنٹ کی دستاویزات کی تصدیق کے بعد دوبارہ حاجی آدم جوکھیوں کی گرفتاری کے امکانات بڑھ گئے عدالتی احکامات کے دہت دوبارہ شکایت پر آدم جوکھیوں کی زمانت منسوق سمجھی جائے گی ان ایپ کے لیٹرے کے مطابق سکیم 33 میں گلچن الہی کے زمین کے خاتے جالی دستاویزات پر الارٹ کیے گئے پروجیکٹ کی زمین ایمکو ایم رہنما بابر گوری کی شراکت دار کمپنی کو بھی حاجی آدم پر روک کر چکا ہے